کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم نے کام سٹارٹ کرنا ہے ہمیں پکچر چاہیے یہ چاہیے وہ چاہیے میں ایک مشہ دیتا ہوں کوئی بھی فوٹیگریفر لے کر آجیں میری فیکٹری میں فیکٹری میں آ کر آپ ساروں کی پکچر آپ بنوا سکتے ہیں پروفیشنل بنانی ہے تو آپ کی کوئی انویسمنٹ نہیں ہے آپ آئیں میری فیکٹری میں لڑکا ساتھ انگیش کروں گا آپ پروڈکس میری اٹھائیں پکچرز لیں فوٹو شوٹ کریں اور جا کے اپنا لگا دیں اورڈرز لیں دیکھیں کوئی ایسے نہیں کر جگہ میری ہے انویسمنٹ میری ہے سارا کچھ میرے لیکن آپ لوگوں کو ایک پریٹ فارم دے رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد اللہ نے مجھے وسیلہ بنایا آپ لوگوں کا تو میں آپ لوگوں کے لیے یہ کام کروں گا تو مجھے خوشی ہوگی دوسرا کوئی بہین اگر یہاں پر آ کر لائف سیشن کرنا چاہتی ہے کوئی بھی بہین آ کر لائف سیشن کرنا چاہتی ہے میرے پاس آئے یہاں پر میں ان کو پروپر پرائیویسی میں بیٹھ جائیں اپنا لائف سیشن کر لیں ایک ان کو کمر سیشن کر لیں اپنے کسٹمر کو دکھا دیں ایک چھوٹا سا لائف سیشن کر کے تاکہ کسٹمروں کو آپ کے اعتبار بن جائے ان کو چیزیں دکھائیں لائف سیشن بھی کر سکتی ہے جیسے کہ آپ کو بتا ہے لوگ بتاتے ہیں جی ہم ایسے کر دیں گے ویسے کر دیں گے لیکن آپ کو بتا ہے ہمارا ایک دہا تھوڑا ڈیفرنٹ ہے ہماری جو منفیکشنگ فیلڈ ہے ہم وہ چیز بتاتے ہیں جو فیکشن فگرز پر کام کرتے ہیں ہم لوگ کسی کو دھوکے میں ہی دکھت ہے جی میری کوئی لیمٹ نہیں ہے میں نے دیکھیں کسٹمر کو کمفرٹ کیا جتنا بھی بجڑ ہے مجھے وہ میسیج کریں مجھے کال کریں میں ان کو اسی بجڑ میں ان کو اچھا تھا پیکیج مناکیں شہرات نہ دوں گا تاکہ وہ جس سے اچھی ارننگ کر سکتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہی ہے میری سٹوری میں نے تقریباً پانچ چھ زار پر سے کام سٹارٹ کیا تھا جی پانچ چھ زار پر سے میں نے کام سٹارٹ کیا تھا اس ٹیم خیر آج سے پانچ چھ سال پہلے ساتھ سال پہلے پانچ چھ زار پر پھر تھوڑا ہم کرتے تھے کہ کچھ رکم ہے جی بالکل لیکن ابھی بھی آپ چلیں دس پندرہ ہزار میں کر کاروبار سٹارٹ کرتے ہیں جی تو اس کو نیک نیت اسے کرتے ہیں پروفٹ اپنا مارجن جو ہے ایک مختص کر لیتے ہیں کہ یار دس اس کوائیٹ اناف فور می جس سے مطلب لالچ نہیں کرتے جی جی تو آہستہ آہستہ آپ جو ہے ویدن ایئر اس پندرہ ہزار پر کو ویدن ایئر میں بات کر رہا ہوں اس سے پہلے بھی ہو سکتا ہے لیکن ایک میکسیمم بتا رہا ہوں ویدن ایئر جو ہے آپ ایک پندرہ ہزار پر کو آپ ڈیڑھ لاکھ روپیہ یا دو لاکھ روپیہ پر منت ایزیلی کما سکتے ہیں ہماری بہنوں کو کیا مشورہ دیں گے جو گھر میں بیٹھنی ہیں گھر کے کام کاجمت زیادہ تر وہ مشروف ہوتی ہیں اور پارٹ ٹائم کام کی تلاش میں ہوتی ہے ہماری بہنوں کو کیا مشورہ دینا چاہیں گے ان کو میں یہ مشورہ دینا چاہوں گا کہ دیکھیں تب سے بہترین اور بہترین طریقہ میں بتانے لگا ہوں دیکھیں یہ ب� ایسٹراغرام کے پیجیز وغیرہ ہیں اب فیس بک کے پیجیز سے میری پکچرز کو ڈاؤنلوڈ کر لیں جو جو آپ کو اچھے لگتے ہیں آپ کے فرینڈز اور فیملی ہیں ان سے سٹارٹ کریں آپ کا ایک ماشاءاللہ ایک وسی فیملی ہے مطلب آگر آپ سہزاری بات ہے مائے بہنیں سب خاندہ نہیں ہوتی ہیں تو سب کے پاس ایک وسی جو ہے آپ کا گھر والے ہیں ان سے اپنا کام سٹارٹ کریں پکچرز لیں ان کو دکھائیں بھیجیں کہ جی میں کام سٹارٹ کرنے لگی ہوں چھوٹا تھا اپنے سٹارٹ کیا ہے تو یہ میں بیگز لینا چاہ رہی ہوں تو مجھے آپ ثورت سے موٹیویٹ کریں کیا کہ چیزیں آپ لینا چاہیں گے وہاں سے سٹارٹ کریں وہ لینا شروع کریں گے پھر ان پکچرز کو وٹس ایپ پہ لگائیں اپنے سٹیٹس پہ لگائیں فیس بک کا پیج اپنا جو ہے وہ بطنب بنا لیں لیکن جو دوسروں کے پیجیز ہیں نا جو آپ نے لائک کیے ہوئے ہیں ان کی پیجیز پہ جا کے آپ پوسٹ لگائیں آپ کو انشاءاللہ آرڈرز آئیں گے انسٹر مانگواتے رہیں زبردست ہو گیا شاہ جی آپ کی باتوں سے لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ مل کر بندہ بغیر انویسٹمنٹ کے بھی کاروبار کر سکتا ہے جی بلکل دیکھیں آہ بغیر انویسٹمنٹ کے بھی کر سکتا ہے انویسٹمنٹ کے ساتھ بھی کر سکتا ہے لیکن میں ان لوگوں کو ان بھائیوں کو کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ کے پاس انویسٹمنٹ ہے تو آپ پندرہ بیز آرپیکی کر لیں دز آرپیکی کرنے ایشو کوئی نہیں ہے ان کا حق نہ مارا جائے جو بلکل ہی نہیں کر سکتے ان تو خیر کرنا چاہے تو بغیر انویسٹمنٹ کے بھی کر سکتے ہیں میں حاضر ہوں مسئلہ کوئی نہیں ہے میں تو آلویس کے لیے ہمیشہ کے لیے حاضر ہوں ایسے بھائیوں کے لیے سٹوڈنٹ کے لیے جو کرنا چاہ رہے ہیں انیشو سٹیج پہ ہیں کرنا چاہے ہیں ان کو سپورٹ کروں دیکھیں پارٹ ٹائم بھی کام کر سکتے ہیں آہ ان میں دیکھیں آن لین کام میں کوئی اتنا ذرا ٹائم نہیں چاہیی ہوتا یہ کوئی بڑا اتنی بڑی گدر سنگی نہیں ہے کیونکہ پورے ورلڈ میں اس ٹائم پاکستان دوسرے یا تیسے نمبر پہ ہے آہ اس میں آن لین کا جو ہمارا کامی کامرس کا کام چل رہا ہے جی 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 پاکستان تیسے نمبر پہ تھا لاسٹ منت میں جی جی ابھی ما شاء اللہ پھر اوپر آ گیا سننے میں ہے کہ دوسرے نمبر پہ آ گیا تو پورے ورلڈ میں اگر آہ جو ہے پاکستان آن لین پرچیزنگ میں سیلنگ میں نمبر ٹو پہ تھری پہ آ سکتا ہے تو ہمارا سوچیں کام کہاں سے کہاں ہے دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں آپ لاہور میں ہیں جی آپ بزار جا سکتے ہیں آپ کی ٹائگٹ آنڈیجنز کیا ہونی چاہیے کہ آپ کو ارننگ ملے ٹائگٹ جو آپ کی آڈینز ہے وہ ہے نورڈن ایریا جہاں پہ پہ پہاڑوں میں لوگ رہتے ہیں جو لوگ کشمیر کی سیٹ پہتے ہیں ان کے پاس اتنے بزار نہیں ہیں کہ وہ اتر سکیں پہاڑوں سے نیچے آکے بزار سے بائنگ کر سکیں اگر بزار ہیں بھی تو ان کو وہ چیزیں نہیں ملتی جو لاہور میں کراچی میں اسلام آباد میں تھی جگہوں پہ اویلے ب جاتے ہیں تو ان آرڈینز کو ٹائگٹ کریں ان کو چیزیں دیں ان کو بیچیں آپ کو اچھا پروفیٹ ملے گا میری جو چیزیں ہیں وہ میں برینڈز کو ڈیل کرتا ہوں میں بتاؤں گا نہیں آپ کو یہ دیکھیں یہ ایک بیگ ہے جیسی میں آپ کو شوق کرنے لگا ہوں یہ ایک بیگ ہے یہ پاکستان کا ریپیوٹیڈ برینڈ ہے جہاں پہ یہ جا رہا ہے یہ بیگ ہیں اور کافی سارے بیگ ہیں جو پاکستان سے باہر بھی جا رہے ہیں پاکستان کے کچھ برینڈز ہیں جن میں بڑے مشہور برینڈز ہیں اور ان کی مطلب کافی ساری برانچ چیز ہیں نام نہیں ملے سکتا ان برینڈز کا جی تو وہاں کو میں سٹوک بنا کے دے رہا ہوں وہاں پہ ایک چیز آپ کو دیکھیں یہاں پہ وہاں پہ آپ کو جو چیز ملتی ہے وہ تین زار چار زار پانے زار کی ملتی ہے وہی چیز آپ کو یہاں پہ ہزار بے کی بارہ سو روے کی آٹھ سو روے کی مطلب وہی چیزیں ہیں میں آپ کو اگزیمپل دیتا ہوں کہ ایک بیگ ہے وہ میرے پاس ہے ایک ہزار بے کا جی جی اب جس کمپنی میں جائے گا ظاہری بات ہے وہ تین چار ہزار پی کا تو سیل کریں گے نا بلکل جی ایسا ہی ایک بیگا مجھ سے جو آپ وہاں سے ایک بیگ خریدیں گے چار ہزار میں یہاں سے آپ مجھ سے چار بیگ خرید سکتے بلکل جی وہی قوالیٹی وہی چیز جو میں ان کو دے رہا ہوں جی دیکھیں شمز بھائی میں میری جتنی بھی ویڈیوز آتی ہیں نا میں پہلے کسٹمر کو بتایا ہے کہ میں نے کسٹمر کو رکھا ہے کمفرٹ زون جی زبردست ان کی انویسمنٹ بیکار نہیں جاتی جی اگر وہ مجھ سے سٹاک لیتے ہیں پچاز آر کا سٹاک لیا کہتے ہیں جی میرے تیز آر کا سیل ہو گیا بیز آر کا بچا ہوئے میں نے کام وائنڈ اپ کر دیا میں کام چھوڑنا چاہ رہا ہوں چھوڑنی چاہ رہی ہوں مجھے آکے سٹاک میرا واپس دے جیں اور پیسے واپس دے جیں دیکھیں میں صرف کہہ نہیں رہا ہوں جی میں یہ آنئر کہہ رہا ہوں آنئر بات کی ایک بڑا وجہ نا وزن ہوتا ہے بلکل جی آنئر کہہ رہا ہوں کہ آپ مجھ سے جتنا بھی سٹاک ہے جی واپس کر کے اپنے پیسے واپس دے سکتے ہیں بغیر کسی کٹ ہوتی ہے بغیر کسی چیز کے لیکن ایک ریقویسٹ ہے بس جی کہ جس طرح آپ نے سٹاک لیا نا جی صاف ستھرا پیکنگ کے اندر اگر پیکنگ خراب ہو گئی ہے مارکٹ سے نئی پیکنگ دے اس کو اچھے سے پیک کریں اس کے اندر جو فیلنگ ہوتی ہے اس کو ایسی سے رکھیں اور مجھے واپس کریں کچھ لوگ دیکھیں ایسے ریٹرن لے کر آتے ہیں دل دکھتا ہے ہم ریٹرن تو کر لے تو لیکن دل دکھتا ہے چیزیں خراب کی ہوتی ہیں شاپنگ بیگ نہیں ہوتے اور ایسے ہی اوپن ہوتی ہیں ڈسٹی ہوتی ہیں تو پھر وہ تھوڑا چیزیں خراب کرتی ہیں باقی ریٹرن ایکسچینج پالیسی جب مرضی ہیں جیسے مرضی ہیں کوئی ٹائم لیمٹ نہیں ہے یہ ایک بیگ ہے اس کی آپ پیکنگ دیکھ لیں بلکل ایسی پیکنگ ہے جس کا ایک امپورٹڈ بیگ ہوتا ہے یہ آپ دیکھیں یہ آپ ٹیکسٹر دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت ٹیکسٹر ہے اب اس کو جب میں اوپن کر کے آپ کو دکھاؤں گا تو آپ کو بتا چلے گا کہ یہ کیا چیز ہے اور میں اس کو کیسے بنا رہا ہوں یہ ریکھیں یہ میں نے اس کو اوپن کیا ہے یہاں سے اوپن کرنے کے بعد یہ دیکھیں ایک یہ پیکنگ نکلی اس کی یہ باہر پیکنگ نکلی یہ یہ ادھر آپ دیکھتے ہیں کارڈ ہولڈر ہیں کارڈ رکھنے کی جگہ ہے ادھر بھی ہے اور ادھر بھی کارڈ رکھنے کی جگہ ہے یہ بیگ جو آپ کو ساڑھے تین سو روپے کا چار سو روپے کا ہولسیل ملتا ہے میرے پاس دو سو تیس روپے میں آئی ہے زبردہ سو یہ وری چیز اس کا ٹیکسٹر آپ دیکھ لیں اور اس کے علاوہ میرے پاس ایک سو پچاس میں بھی بیگ ہے وہ یہ دیکھیں اس طرح کے بیگ ہیں وہ ایک سو پچاس میں ہیں اس کے اندر صرف کیا ہے اندر یہ سادہ ہے اس کے اندر کارڈ ہولڈر نہیں ہے اور دوسرا فیبرک لگا ہوا ہے یہ دو سو تیس روپے میں ایک بڑا خوبصورت بیگ ہے اس میں آپ ہر طرح کا دیکھیں کارڈ رکھ سکتے ہیں چیزیں رکھ سکتے ہیں اور یہ میں آپ کو گرنٹی کہہ رہا ہوں کہ آپ کو یہ مارکٹ میں شالم مارکٹ میں یا کسی بھی مارکٹ میں چلے جائیں یہ بیگ نہیں ملے گا اور اگر ملے گا تو ساڑھے تین سو روپے کم سے کم ہول سیل ملے گا تو میں یہ بیگ جو ہے صرف اور صرف دو سو تیس روپے میں ہول سیل کر رہا ہوں اس میں کافی سارے ویرینٹ ہیں چیز کی دیکھ لیں آپ آپ کو ایڈیا ہو جیگا یہ کیا جیتنے پیسی چاہیوں میں دیتے ہیں کم سے کم پچاس پیس ٹیک ہے ٹیک ہے اور اس کے علاوہ ایک سو پچاس سوالا بھی میں نے آپ کو دکھایا ہے یہ ہماری بیٹی ہاتے سٹار ہوتی ہے انشاءاللہ اللہ آپ کو بیٹی میں دکھاؤں گا ٹیک ہے میں پیسی اس لیے مینسن نہیں کر رہا کہ میرے کچھ دوست ایسے ہیں جو میرے کومیٹیٹرز ہیں ٹیک ہے شالم مارکٹ میں ہیں اور بڑی مارکٹ میں بیٹھے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ پرائز اپنی اونر بتاتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس ایک چیز ہزار روپے میں ہے آپ وہ چیز 800 کی دیتے ہیں یا ساڑھے 800 کی دیتے ہیں جو آپ کی تو پھر آدھے گھنٹے پونے کے سکی ہو جائے گی پرلوگر نے سکپ کر کر کے امپورٹن چیزیں جو ہے نا وہ میس کر دینی ہے تو ابھی میں آپ کو بڑا خوبصورت بیگ دکھانے لگا ہوں یہ دیکھیں آپ اب یہ الوی کا بیگ ہے دیکھیں آپ کتنا خوبصورت بیگ ہے جس برینڈ پر جا رہا رہا ہے نا وہاں پر تقریباً تین تیس چونتیس رو بیگ ہے اس کو اوپن بھی کر کے دیکھیں آپ باکس شیئے میں ہے اس کے اندر سارا اور یہ بڑا خوبصورت ہے اس کے اندر بھی ایک پاکٹ ہے اب اس کی پرائز میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ کہیں گے کہ یار واقعی میں یہ اتنے گا ہے لانگ شیئے بھی ہے اچھا ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں یہ صرف اور صرف نو سو نوور میں بیگ ہے نو سو نوور پہ میں بہر دست ہوگیا اب یہ دیکھیں بہترین یہ بھی باکس شیئے میں دیکھیں یہ بھی آپ کو تقریباً ہزار ایک ہزار یا ایک ہزار پچاس اس کے رینج میں ملنے والا یہ نیا ڈزائن بنایا بہترین ٹھیک ہے یہ بھی فلیب کے ساتھ ہے بہت خوبصورت ہے ڈزائن ہے اس میں ساری کلر رینج آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں جی جی پڑی بھی ہے میں نے ایک ایک چیز کا کوالٹی کا بڑا اس میں خیال رکھا ہے بڑی خوبصورتی سے چیز بنای ہے پھر میں آپ کو ایک بیگ دکھاتا ہوں یہ ریکھیں یہ اس کو جو ہے نا وہ کہتے نہیں ہیں ڈفلی والے ڈفلی بجا یہ دیکھیں یہ دفل بلکل بنا ہوا ہے ڈفل نہیں ہوتا اس طرح کا بیگ بنا ہوا ہے بیگ بیگ اس کو پھر بجانا بھی شروع کرتے ہیں بہت خوبصورت بیگ ہے یہ کین مانے ڈبل پاکٹ میں ہے اس کے بیگ بھی پاکٹ ہے اس کے انسائیڈ بھی ہے اور یہ بھی بڑی ایکنومیکل پائنس میں بہت اچھا بیگ ہے ڈیجرل پرینٹ کے ساتھ ہے اس میں آپ ساری رینج دیکھ سکتے ہیں پیچھے کلر اس کے لگے ہوئے ہیں اس کے بعد میرا اوپر یہ بکٹ سٹائل بیگ ہے یہ آپ دیکھیں یہ بکٹ سٹائل بیگ ہے یہ میں اتار کے ہی دکھاتا ہوں آپ کو یہ بہت خوبصورت بیگ ہے یہ ایسے کر کے یہاں سے سرجی ایسے ہی اوپن ہوتا ہے اور یہ ایسے کر کے جو ہے یہ بند ہو جاتا ہے یہ دیکھیں جیسے مردی اس کو استعمال کریں خراب ہونے والی چیز نہیں ہے یہ ایک بڑا اچھا برینڈ ہے لیدر کا برینڈ ہے اس نے یہ پیس بیچ بیچ کے کہہ رہا ہے میں تھاک گیا ہوں اس کی ڈیمانڈ نہیں ختم ہوتی اچھا یہ بنا ہی اتنا خوبصورت ہوا دیکھیں نا آپ ایک چیز مطلب ڈیفرنٹ سٹائل ہے اس کو آپ شولڈر کیری کریں لمبا اس کو جیتنا مرضی لانگ کر لیں شورٹ کر لیں کروس باڈی کریں تو یہ بڑا خوبصورت بھی آئے گا یہ بھی آپ کو بہت سستی پرائز میں ملنے والا ہے کیٹلوگ میں اس کی پرائز مینشن ہے پھر یہ کہتا ہے یہ ریکھیں یہ چارزند کھیت کا دیکھنے وہ لگا ہو ہے اور اس کے ساتھ ایک یہ میک اپ پاؤچ ہے اور اس کے ساتھ ایک کلچ ہے یہ بھی سیٹ آپ کو ملنے والا ہے اس میں کلرز آپ اپنے روز کو دکھا سکیں اس میں ہمیں پاس چھیکر لگیں اس میں ٹوٹل سات کلر ہیں پھر اوپر ایک بیگ آتا ہے میں اس کو آپ کو باہر نکال کے دکھاؤں گا تو آپ کو پتا چلے گا یہ بیگ کیا یہ یہ ٹوٹ بیگ ہے یہ دیکھیں یہ ٹوٹ بیگ ہے دیکھ رہے ہیں آپ کتنا خوبصورت بیگ ہے ابھی اس کی بیگ پہ بھی زیپ ہے انسائیڈ بھی ہے اور یہ بھی بڑی سستی رینج میں آپ کو ملنے والا یہ وہ بیگ ہیں سر جی جو ابھی تک میں آپ کو دیکھیں ہزار سے اوپر آپ کو برینڈز میں دیکھنے کو ملیں گے میرے پاس سلو فر سلو ان کی جو رینج ہے ابھی وہ ہزار پیہ بارہ سور پیہ نو سور پیہ اس رینج میں بیگ ہیں پھر پھر میرے پاس اکیے والا بیگ آتا ہے یہ بھی ٹوڈ بیگز میں آتا ہے یہ دیکھیں آپ یہ بھی بہت خوبصورت بیگ ہے اس کا آپ لیدر دکھائیں گے دیکھیں آپ یہ دیکھیں لیدر یہ آواز آ رہی ہے آپ کو یہ لیدر سٹاف ہے یہ کبھی خراب ہونے والی چیز ہے ہی نہیں الحمدللہ ٹھیک ہے اس کی ایک چیز میں اور ایڈ کرتا چلوں ہوں ہمارے فیکٹری سے جو بھی آپ بیگز دیتے ہیں نا ان بیگز میں بھی پرابلم نکلتی ہے ایسی جو حل ہو سکتی ہے فری آف کورس آپ حجومان روپیر کر گے دیا جائے گا lossu کوئی ویڈی آفرز میں جو دے رہا ہوں کوئی ایسی آفرز نہیں کرتا ہےبیشاہ عزی خمال کر رہے ہیں آپ بڑی بہترین آفرز دے رہے ہیں یا یہ ریکھیں آپ یہ انگری کلرر کا بیگ ہے خوبصورت بہت خوبصورت بیگ ہے دیکھ رہے ہیں آپ اس کو میں ایسے clearance کرکے آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ ایک اس کی پاکٹ یہ ہے اور ایک اس کی پاکٹ یہ ہے بہترین ہے ٹھیک ہے نا یہ دو بیگ میں ٹو پاکٹس میں بہے گ یہ اور یہ بہت خوبصورت بیائے گا اس میں اور بھی نیٹز ہیں آنے والے یہ بھی آپ کو انتہائی سستہ ملے گا آپ لوگ حیران ہو جائیں گے کہ آگے چلتے ہیں یہ میرا بڑا خوبصورت بیائے گا جی یہ دیکھیں آپ یہ تو میں اس کی تو پرائز بتا کے ہی چھوڑوں گا اچھا تو یہ مجھے شان زوری بتائیں کتنے کا ہونا چاہیے اندازہ بتائیں فیکٹری ریٹ پہ دے رہا ہوں میں تو کتنے کا ہونا چاہیے سر جی میرے خیال میں جو میں مارکٹس میں ریٹ دیکھے ہوئے نا یہ کمز کم جو ہے نا پچیس سو روپے کا بیائے گا ابھی دیکھیں میں آپ کو دھماکہ دیتا ہوں اس میں بتاتا ہوں یہ بیگ کتنے کا ہے یا بیگ ایک دبا دیکھ لیں جی اس کے آپ یہ قریب آئیں اس کے یہ پولرز دیکھیں آپ اس کے یہ ڈیز دیکھ رہے آپ ایون کہ اس کا ایک اور پولر آئی ہے دیکھیں آپ یہ قولٹی میں زیپس ہیں ساری ہے دیکھیں آپ اس کو میں کھول کے بن کر دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ زیپ کی قولٹی ہے اس کو قریب کر کے دکھائیں یہ دیکھیں آپ یہ دیکھیں یہ میٹل ہے اس کو قریب کر کے دکھائیں یہ چیزیں ہیں جو اکثر کسٹمرز کو پتہ نہیں چلتی ہیں پتہ نہیں چلتی لوگ دو نمری لگا جاتے ہیں یہ اس فل لورڈڈ بیگ ہے یہ آپ کو صرف اور صرف ایک ہزار نویر بیگا ملنے والا ایک ہزار نویر میں زبردست کلر دکھائیں اپنے ویوز کو ان کو جلدی جلدی کریں یہ جتنا مردی لیں مجھ سے سروک الحمدللہ کوئی مسئل نہیں ہے جتنا بھی لینے جتنا بھی چاہیے اب یہ دیکھیں پہلے تو اس کے کلرز دکھائیں سارے ایسے گھر کی یہ دیکھیں یہ two piece ہے یہ سارے کلرز دکھائیں آپ دیکھیں یہ کلرز آپ نے دیکھیں آپ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ آپ نے دیکھا تھا اس کے ساتھ یہ کلچ تھا یہ سائز اب یہ اس two پیس کے ساتھ کلچ سائز یہ ہے دیکھیں کتنا سائز کا ڈیفرنٹس ہے اس میں کلچہ ہے جو عموماً ان کے ساتھ آپ کو دیکھنے کو مل رہے ہیں یہ بڑے کلچ کے ساتھ ہے یہ دیکھیں اوپر اس کا ہینڈل بھی لگایا ہوگا ہے بڑا خوبصورت قسم کا صوفت لیتر ہے لیتر آپ چیک کریں اس کو اپن کریں پتہ چلتا ہے کہ کوئی چیز ہے بلکل ٹھیک ہے یہ گیارہ بارہ بارہ سو تیرہ 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 کلچہ ملتی ہیں یہ ریکھیں یہ بے گا آپ یہ بے گا آپ کو برینڈ کے اوپر تقریبا چھاڑے چارزا روپے کا ملے گا اور میرے پاس یہ آپ کو سمجھ لیں کہ بارہ تیرہ سو کی رینج میں یہ ٹو پیس مل جائے گا آج کل میرا یہ بیگ بہت زیادہ چل رہا ہے کلاوڈ بیگ ہے یہ ہزار سے بھی کام روپے کی کم پرائز میں آپ کو ملنے والا اس میں کلر سارے لگے ہیں میں دو تین کلر ابھی ختم ہوئے میں اس کے کلر بن رہے ہیں یہ بھی آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا ہاں ایک اور آپ کو میں بیگ دکھاتا ہوں بڑا خوبصورت اور مزے کا بیگ ہے اس کی بھی پ جس برینڈ پر یہ جا رہا ہے نا وہاں پر تیتی سو روپے کا سیل ہو رہا ہے اور ڈسکاؤن میں انہوں نے نیا خرید کے کسٹم کو ٹیٹ کرنے کے لئے ڈسکاؤن لگا دیا تیتی سو روپے کا اس کو بیچ رہے ہیں اب بتائیں میرے پاس کتنے کا ہونا چاہیے یہ صرف ایک ہزار پچاس روپے میں ہے ایک ہزار پچاس روپے میں یہ دیکھیں اس کے کلوز کر کے دکھائیں ٹوٹ بیگ یہ دیکھیں کلر اس کے لگے میں کلوز کر کے دکھائیں یہ بیگ یہ تو چیز ہیں یہ چیزیں تو ہیں جو کسٹم کو ٹیٹ کریں گی کیا آپ مطلب بتائیں یہ سی پرائز یہ دیکھیں یہ بیگ یہ والا بیگ دیکھیں آپ اس کے پولر دیکھیں آپ اس کی چیزیں دیکھیں آپ اس کے بھی آپ پولر دیکھیں سارا طرف سے دیکھیں آپ یہ بیگ اب یہ بیگ صرف اور صرف بارہ سو پچاس روپے میں ٹوٹ بیگ بڑا سائز بہترین ہے اور اس طرح آپ آگے آتے جائیں گے کافی ساری ورائٹی ہے جیسے یہ میں نے آپ کو بیگ دکھائی ہے آلی فولر دیکھیں بہت کم ملتا ہے ٹوٹ روپے کی رینج ہے بڑا بیگ ہے ایک ہزار نوے کی رینج میں یہ بیگ ہے پھر اس کے بعد آتے ہیں یہ ٹوٹ بیگ ہے یہ بھی بڑا سستہ آپ کو ملنے والا اتنا بڑا سائز ہے اس کو میں پہنکے دکھاتا ہوں آپ کو ایڈیا ہوگا یہ دیکھیں یہ مومن جو اس طرح بیگ لیا جاتا ہے نا کتنا بڑے سائز کا بیگ اب یہ اب آپ کو جب آپ کو یہ ساڑھے بارہ سور پر کا آفر کروں گا ارے بھائی بارہ سور پر کی تو گز ریکزین ہے جتنا اس کا مٹیئر لگا وہ دیکھیں آپ دیکھیں دیکھیں ایکٹرین ایکسل detta جی علم کے کیا یہ بارہ سور پر کی گز کوز ریکزین ہے اور آپ کو بارہ سو پیچاسی میں بگ رہا ہوں بارہ سو پچاسیکہ میں یہ بڑا سامسhaus کا بگ گاں تو تریک ہے ایک اور بڑا خوبصورت بگ ہمارے پاس آتا ہے بہترین دیکھنے آپ اس کی اب آپ کو بتاتا ہوں مزی دیکھیں یہ ایک zip آگئی اس کی ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ آگئی دوسری zip یہ تیسری چوتھی زبردست یہ آگئی ہے فورزی پر یہ بھی بڑے سائز کا دیکھتے ہیں خوبصور لائننگ کے ساتھ ہے اچھا مٹیل لگا ہے کلوز کر کے دکھائیں آپ ذرا مٹیل یہ دیکھیں آپ بہترین مٹیل لگا ہے نہ خراب ہونے والا مٹیل ہے یہ بھی آپ کو بڑا سستہ مل جائے گا اتنا سستہ مل جائے گا اس کی پرائز میں میں تھوڑی سی ہائیڈ رکھی ہے کیونکہ لوگ اتراز کرتے ہیں ان کے پاس کسی اور رینج میں ہے میرے پاس کسی اور رینج میں ہے جی جی تو میں چاہتا ہوں کہ کسی کا جو ہے وہ دل نہ دکھے پھر یہ والا ٹوٹ بیک دیکھیں آپ اب یہ بھی خود کا اچھا میں ایک چیز بتا رہا چلوں یہ ساری میری اپنی ہوتی ہے اچھا زبردست کوئی کوئی ایسا ڈزائن جو مارکٹ میں آ جاتا ہے میری کوپی آ جاتی ہے تو میں اس کو ختم کر دیتا ہوں میں اپنے نیزر میں بہت سارے ڈزائن پڑے ہوئے ہیں ساری ڈزائننگ آپ کی اپنی ہے کسی کی کوپی نہیں کرتے آپ کوپی نہیں کرتے آپ برینڈز کے جو لوگوز ہیں نا جی جی وہ ہم یوز کر لیتے ہیں چیک ہے ڈزائننگ کی کساری ہماری اپنی ہوتی ہے ہماری دونوں تینوں بھائی بیٹھ کے خود ہی ساری ڈزائننگ کرتے ہیں بہترین کیا یہ چیز آ جاتی ہے اچھا میں نے اسے پورے کرنا اس کا یہ دیکھیں یہ بیگ ہے یہ دیکھیں اب یہ دیکھیں یہ ڈھولکی بیگ ہے اس کو بھی ہم ڈھولک بیگ کیا سکتے ہیں آپ نے ایک دوبار دفلی تو دیکھ لی ہے اچھا آپ کو سارے موسیق والے بیگ بھی ملے گی ہیں اس کو ہم یہاں سے اپن کرتے ہیں یہ جس برینڈ کا لوگو لگا ہے نا جی لوگوں کو پڑا چل رہا ہے یہ مٹریل مینگ ہے یہ دیکھیں آپ یہاں سے اس کی ایک پاکٹ ہے یہ دوسری پاکٹ ہے اس کے اندر بھی زیپ ہے مین پاکٹ ہے اس کے اندر فیبرک لگا ہوا ہے اس کو ہم کلاوس کرتے ہیں اس کے پیچھے آتے ہیں پیچھے بھی ایک ڈپ دی ہوئی ہے ڈبل فلیپ کے ساتھ ہے ڈبل چین کے ساتھ ہے یہ دیکھیں آپ یہ صرف یہ بھی پرائز میں آئے رکھتا ہوں یہ بڑا سستہ بیگ ہے بس سمجھیں کہ یہ بھی بہت ریزیے پرائز میں آپ کو ملنے والا بیہت ہے ڈبل دست ٹھیک ہے اس کے کلر 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 درہ دکھائیں یہ دیکھیں جی سارے کلر دکھائیں اس میں کلر ہیں جی سبر دست قسم کے اس سارے اس کے کلر کلر دیں بہترین ٹک ہے اس کے بعد میں ایک بیگ دکھاتا ہوں یہ بھی بڑا ماہرہ جو ہے وہ خوبصورت بیگ ہے یہ ریکھیں آپ یہ دیکھیں آپ یہ زبر دست ہے اس کو ایسے کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کو ہم چھوٹا بھی کر لیتے ہیں یہ دیکھیں اس کو بڑا بھی کر لیتے ہیں اس کو کسی نے آمز میں ڈیوز کرنا ہے ایسے اس طرح یوز کرنا ہے اس کو کسی نے لانگ سٹیپ یوز کرنا ہے لانگ سٹیپ یوز کرنا ہے یہ لوگ کے ساتھ ہے اس طرح اوپن ہوتا ہے اس طرح یہ کلوز ہوتا ہے سنگل پیس جو ہے یہ گیانہ سو پچاس روبیہ کا ہے اس کے ساتھ اگر آپ یہ پاؤنچ لیتے ہیں تو یہ آپ کو تقریباً پڑتا ہے تیرہ سو چودہ سور بیٹا اچھا اس کے ساتھ ٹھیک سارے تیرہ سو چودہ سور بیٹا ملتا ہے یہ اس کے ساتھ میک اپ پاؤچ ہے ٹو پیس بھی کر سکتے ہیں تھری پیس بھی کر سکتے ہیں